اسلام علیکم ہلو ایوری ون ویلکم ٹو میکی پرو جانے سو جیسا کہ آپ کو بتائیں کہ ہم نے پیویس ویڈیو میں ایک فارم کو کریٹ کیا اور ہم نے انپوٹ ٹائپس کی بیسک جتنی بھی تھی ہم نے دیکھی اور گائز تو اس ویڈیو میں جسٹ آپ کو ایٹریبیوٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہم جو فارم کے اندر جو ڈیفرنٹ ایٹریبیوٹ استعمال کرتے ہیں وہ کس کے لیے کرتے ہیں سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ فارم کے اندر بھی ہم کچھ ایٹریبیوٹ لے دیں جیسے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے انپوٹ ٹائپ کے اندر بھی کچھ ایٹریبیوٹ لیے جس میں ٹائپ نیم ویلیو یہ سارے کے سارے ایٹریبیوٹ ہیں اسی طرح ہم فارم کے بھی اندر ایٹریبیوٹ لے سکتے ہیں ابھی فیلال میں آپ کو دو ایٹریبیوٹ کے بارے میں شروع کرواتا ہوں سب سے پہلے ہمارے پاس ایک ایٹریبیوٹ ہوتا ہے اس ایٹریبیوٹ کا بیسیکلی پرپس کیا ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر جس بھی فائل کا نیم دیں گے تو کیا ہوگا کہ جیسے ہی آپ سب میٹ کرتے ہیں جو بھی اپنا ڈیٹا جو بھی یوزر سے لیتے ہیں ڈریکٹ ساری کے ساری انفارمیشن اس پیج پر چلے جائے گی لٹس پوز آپ نے ایک پیج کریٹ کیا ہوا ہے رسیو ڈیٹا کے نام سے جیسے ہی آپ لاغ ان ہوں گے جیسے ہی آپ کلک کریں گے لاغ ان یا سائن ان کے اوپر تو اسے بعد جو انفارمیشن ہے جو آپ بھی دے رہے ہیں وہ اس پیج پر چلے جائے گی جو بھی آپ یہاں سے ایکشن پر لکھ رہے ہیں اس ایکشن کے آگے مطلب یہ ہے کہ آپ کیا اس پیج کو کسی پی ایس پی کی طرف سینڈ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ایک پی ایس پی ہی ہے جو آپ کے ڈیٹا کو سٹور کرتا ہے جو میں فردر ویڈیوز میں پتاؤں گا بھی جیسے ہیں اگر تو آپ اس پر ورگ میں جس آپ کو پی ایس پی کر کے بتاؤں گا بھی تو ایکشن کا بسی کلی اب لیٹس پوز میں یہاں پر لیٹس پوز میں کچھ اس طرح کی فائل لکھ دیتا ہوں ایکزمپل کے طور پر میں یہاں پر میں ایک ایکشن ڈاٹ ایس ٹی ایم ایل لکھتا ہوں یا میں یہاں پر رسیب آہ 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 رسیب لکھتا ہوں اور ابھی تک میں نے اس طرح کی فائل بنائی تو نہیں ہے لیکن میں یہاں پر بناتا ہوں اور اسی طرح ایک میں میتھڈ بھی ہوتا ہے اسی طرح ایک اٹریبیوٹ اکے اس طرح میتھڈ ہوتا ہے میتھڈ کے بارے میں میں آپ کو بتا ہوں قلع گائز تمہار پاس میتھڈ کے اندر ہم دو ویلوز لکھ سکتے ہیں یا تو آپ پوست لکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر پوست لکھتا ہوں یا تو آپ یہاں پر گٹ لکھ سکتے ہیں اوکے سمپل میں اگر یہاں پر پوسٹ لکھتا ہوں اور جیسے ہی میں سبمٹ کروں گا تو جتنی کی جتنی ویلیوز ہیں اوکے تو آپ کی یہ ہائیڈ ہو جائیں گی سکیورٹی وائز جی یو آر ایل پر شو نہیں ہوں گی اگر تو یہاں پر میں بیتھڈ کی جگہ گیٹ لکھتا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کی کوئی بھی ویلیو آپ کی سکیور نہیں دے گی وہ ڈسپلی یو آر ایل کے اوپر آپ کو شو ہو رہی ہوں گی ویلیو میں آپ کو یہ کر کے بھی بتاؤں گا اوک یہاں سے میں ریسیو کی جگہ تو میں کہیں جا نہیں سکتا تو میں اس لئے بائی ڈیفارڈ رکھتا ہوں گا اور آپ یہاں پر کچھ بھی نہیں رکھتا تو یہ بائی ڈیفارڈ اسی پیج پر ہی ہوگا کسی پیج پر نہیں جائے گا اگر آپ یہ ڈیٹا کسی دوسرے پیج پر سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس پیج کا نیم لکھنا ہے جو بھی آپ نے پی ایچ پی یا ایچ ٹی ایمل کا پیج بنایا ہوا ہے اوکے گائیس اب میں جس کو کنٹرول ایس کرتا ہوں اور ا کرنے ہوا جیسے میں بروزر پر اوپن کروں گا اور جیسی آپ ستمٹ کریں گے تو اس پیڈ ڈسپلی اوپن ہوگا اوگ گائیس تو میں جس کیا کرتا ہوں کہ دوبارہ سے ری فریش کرتا ہوں یا اوکے اور یہاں پہ میں ری سیٹ کرتا ہوں اور ری سیٹ کرنے کی جب میں اسی پہ ہی انٹر کرتا ہوں اوکے لیٹس پوز میں یہاں پہ کوئی ویلیوز انٹر کرتا ہوں ری سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح میں فوٹبال پہ اینڈ یہاں پر میں بروزر سے کچھ س سیٹ کی اور یہاں سے میں نے کچھ ویب سائٹ اور یہاں سے جس سب میٹ کر دیا اوکے تو یہ ابھی کہہ رہا ہے کہ آپ کچھ ویلیوز انٹر کرنے یو آر ایل ڈالیں تو یو آر ایل آپ کیسے ڈالتے ہیں تو آپ نے وہ چیز دیکھنی ہے اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ جس آتا ہوں اور یہاں پہ میں سب سے پہلے گوگل پہ کلک کرتا ہوں کہ میں یہاں سے گوگل اور پھر اس کا یو آر ایل لوں گا اور گائیس اس کے پیچھے ای تنگ کہ ایس ٹی پی اس طرح کی にちは پوری کالا پورا لگے گا اور گائیس تو جس میں کیا کرتا ہوں یہاں سے میں آہ گوگل یہاں جس میں گوگل آپن کرتا ہوں تو یہ گوگل آپن ہوا اور یہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہ ہے یو آر ایل جو اوپر ہمارے پاس شور ہے جس آپ نے کانٹرول سی کرنا ہے اور جس یہاں پہ بیک پہ جا کر اس کانٹرول اے اینڈ بی کر دینا ہے اور گائیس تو اب آپ کیا کرسکتے ہیں اب آپ جس سب میٹ کریں تو اب آپ سہم میٹ کرتے ہیں کہ اجد دیکھ سکتے ہیں یہ اسپلیے کے اوپر ساری کے ساری ویلو شہ رہی ہیں نیم آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر نیم وہ بید و ریمان شہ رہے ہیں پاسفارٹ بھی شہ رہے ہیں کوئی ہائٹ نہیں ہے اس کے بعد کلر بھی بلو شہ رہے ہیں سپورٹ فٹوال اور نیو فائل بھی آپ کی شہ رہی ہے ایمیج آپ نے کونسی ڈالی ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے جو کچھ بھی انفرمیشن آپ دے سکتے ہیں کہ آپ نے جو بھی یو ایل تھا وہ بھی شہ ہو رہا ہے اور ایک ایک چیز آپ کی شو ہوتی ہے تو اس لیے میں نے اب کیا کرنا ہے آپ پوشٹ کرنا ہے اگر میں پوشٹ کروں گا تو یہ اوپر شو نہیں ہوگا تو جس میں یہاں سے کیا کرتا ہوں کہ یہاں سے اسے پوشٹ کرتا ہوں کنٹرول ایس کرتا ہوں اور اب میں اسے اگر رن کروں گا تو دیکھتے ہیں کیا یہ اوٹپٹ دے گا اور گائیس تو اب میں کرتا ہوں دوبارہ سے اسے ویلیوز اینٹر کرتا ہوں یہاں پہ let's pose اپنا نیم اور یہاں پہ کوئی let's post password اور اسی طرح میں blue اور cricket اور یہ image لینے کی ضرورت فیل حال نہیں ہے اور یہاں میں control v کرتا ہوں اور just submit کرتا ہوں اوکے تو just میں نے submit کیا یہاں پر ایک منٹ تو اس میں کوئی problem آ رہی ہے اوکے تو یہاں میں never کرتا ہوں اور یہاں پر just post control s جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فیل حالت بھی تک previous values ہی دے رہے تو میں just اس میں ubeid لکھتا ہوں password میں اس کو randomly کچھ بھی دیتا ہوں اور یہاں سے میں pink کو select کرتا ہوں football کو select کرتا ہوں اور یہاں سے browser میں آتا ہوں اور اسی طرح pictures میں یہاں پہ کچھ select کر لیتا ہوں randomly اور اسی طرح میں یہاں پہ control v کرتا ہوں اور submit کرتا ہوں تو اوکے تو یہاں میں just کیا لکھتا ہوں save اوکے تو یہ ابھی بھی نہیں مطلب کہ یہ show نہیں کر رہا یہ آپ دے سکتے ہیں کیونکہ اوپر کوئی values کو آپ date show نہیں کر رہا تو اس طرح آپ کی values یہ show نہیں کرتا اوکے آپ نے get اور post کے بارے میں ابھی seek ہے اور action کے بھی بارے میں attribute کے بارے میں آپ نے form کے کیونکہ اگر آپ form بناتے ہو چاہتے ہیں کہ next page پر بھی جائے تو اس case میں آپ کو action کی جائے اس page کا نام دینا پڑے گا جس پر آپ جانا چاہتے ہیں اوکے اسی طرح ہمارے پاس ایک اور attribute ہے form کے اندر اور وہ ہے target اوکے target basically اب کیا کرتا ہے کہ target کی بھی دو types ہیں ایک self ہے اور ایک blank ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اگر اسی page پر ہی submit کے بعد اسی page پر ہی کیا کریں move کریں current page پر ہی تو آپ نے just کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ underscore اور یہاں پہ just آپ نے self لکھ دینا ہے اوکے تو آپ اسی page پر move کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک new page enter ہو اوکے جب ایک new blank page کیا ہو آپ کے سامنے ایک new page آپ کے پاس آئے تو اس time آپ نے just کیا کر دینا ہے یہاں پہ blank کر دینا ہے اوکے تو just میں نے blank کیا اور یہاں پہ آپ اگر ایکشن دیتے ہیں تو تب ہی آپ مطلق کہ in some time یہ کیا پرابلم کریں لیکن اب ہم کیا کرتے ہیں جس سے کنٹرول ایس کرتے ہیں اور کنٹرول ایس کرنے بعد جس اگر اسے ریفریش کریں یا ہم اسے یہاں پر سبمیٹ کریں تو یہ کیا شو کرتا ہے اوکے یہ ہم یہاں پہ سمپل یا میں اسے دوبارہ سے اوپن کرتا ہوں اوکے یہاں سے میں جس اسے اوپن ان بروزر کروں گا اور اوپن ان بروزر اور یہ ہوا اور یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ فیلال کچھ شو نہیں کر رہا اگر آپ پرابلم آرہی ہو تو جس آپ اوپن ان بروزر کر کے دوبارہ سے کر سکتے ہوگئے جس پہ یہاں پہ نیم لکھتا ہوں اور نیم لکھنے ہی پاتھ جس میں یہاں پہ پاسورٹ دیتا ہوں اور یہاں پہ میں کچھ سلیٹ کرتا ہوں اور اس طرح میں ہاکی سلیٹ کی اور یہاں پہ میں کچھ کنٹرول وی کیا اور سبمیٹ کیا اوکے تو یہاں آپ دے سکتے ہیں کہ کس طرح اوپر بھی کچھ شو نہیں ہو رہا اور ایک دم سے یہ بلینک پیج آیا تھا کیونکہ اب اگر تو آپ یہاں پر ایکشن کی جگہ کوئی پیج کا نام نہیں دیں گے تو اس پیج پر نہیں جائے گا بلینک کا مطلب کیا ہوتا ہے خالی پیج شو کرنا اور گائز ایک نیو پیج آپ کے سامنے شو کرے گا اور گائز اسی طرح ہمارے پاس ایک اور بھی اٹریبیوٹ ہے اور وہ آٹو کمپلیٹ اٹریبیوٹ ہے میں فیلال جسٹ آپ کو پتا دیتا ہوں اور بے شک آپ لگائیں کیونکہ یہ بائی ڈی فالڈ آن ہی ہوتا ہے یا آپ اسے آف کر دے یا آن کر دے کیونکہ یہ بائی ڈی فالڈ کیا کرتا ہے کہ ویلیوز کو انٹر کرتا ہے تو آپ نے اس چیز کو بے شک آپ نہ دیکھیں ایڈ دی اینڈ ہم اس کو چیک کریں گے جب ہم ایک فارم ایک پروفیشنل بنائیں گے ایک فارم بنائیں گے جس میں ہم پراپر سی ایز ایز کو ایک کمپلیٹ ڈیزائن بنانے کی کوشش کریں گے ابھی تو میں جس آپ کو ایز ای بگنر کی بیسک سکھا رہا ہوں اسی طرح ایک ایس ٹی ایم ایل فائف میں ہمارے پاس جو نیا اٹریبیوٹ آیا تھا وہ نون ویلیڈ آیا تھا میں جس کیا یہاں پہ لکھتا ہوں میں یہاں پہ نون ویلیڈ لکھتا ہوں جس یہاں پہ اگر میں نون ویلیڈ لکھ دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس یہ میتھڈ جب ہم گیٹ یوز کرتے ہیں اس ٹائم پہ کیا ہم یوز کریں گے نون ویلیڈ لکھنا ہے اور اس ٹارگٹ کو میں بیسکل یہ آپ کو ٹارگٹ کا پتہ چل گیا ہے کہ اس سے ایک نیو پیج اوپن ہوتا ہے مطلب کہ جیسے کہ اگر آپ پرانے پیج بھی ہیں تو ایک نیو پیج اوپن ہوتا ہے میں اس کو بھی ریموو کرتا ہوں تو جس آپ نے یہاں پہ نون ویلیڈ لکھنا ہے اور اس طرح کر کے تو آئی ہوپ کہ آپ یہ چیز سمجھ رہے ہیں جس آپ اگر یہ لکھیں گے تو آپ مطلب کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس کنٹرول ایس کر دیں گے تو نون ویلیڈ جس اس طرح ور کرے گا اب میں جس کنٹرول ایس کرتا ہوں اور کنٹرول ایس کرنے کے بعد اگر میں اسے جس میں یہاں پر جاتا ہوں اور اوپن ان پروزر کرتا ہوں اور یہاں سے میں اسے اوپن کرتا ہوں اور جسٹ ویلیوز اور یہاں پہ لیٹس پوز میں اسے ویلیوز کچھ دیتا ہوں اور پاسورٹ بھی دیتا ہوں تو اس طرح میں سلیکٹ کرتا ہوں یہاں سے یہاں سے سلیکٹ کیا یہاں سے بھی سلیکٹ کیا اور یہاں پہ میں جس اسے کنٹرول وی کرتا ہوں اور سب میٹ کرواتا ہوں تو یہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہ کس طرح ویلیوز کو یہ مطلب کہ کسی بھی ٹائپ کا ویلیٹیشن چیک نہیں کر رہا یہ جس سب میٹ کر رہا ہے فارم کو جس یہ دیکھ رہا ہے کہ میں سبمنٹ کروں فارم کو ابھی تک تو ہم نے جسٹ فارم کی اٹریبیوٹ کو دیکھے اب ہم انپوٹ کے اندر آتے ہیں اور اٹریبیوٹ کو دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لیٹس پوز میرے پاس یہ یہاں پر نیم اوکے اس ٹائپ یہ دیکھیں اب انپوٹ ہے اس کے اندر میرے پاس دو اٹریبیوٹ تھے اوکے ایک میرے پاس ٹائپ تھا اوکے ٹیکس اور ایک تھا نیم جو ہم نیم دیتے ہیں اسی طرح آپ کے پاس ایک ویلیو بھی ہوتا ہے جو مطلب کہ آپ اگر ویلیو ابھی تو ہم ویلیو انٹر کرے ہیں لیٹس پوز میں یہاں پر لکھتا ہوں کیا عبیل لکھتا ہوں اور یہاں پ open پاس ورڈ بھی کیا دیتا ہوں ویلیو میں دیتا ہوں ویکے اور یہاں پر میں ویلیو دیتا ہوں 1 2 3 4 5 6 7 1 اس طرح کی ویلیو دی اگر آپ دے سکتے ہیں اب مجھے یہاں پر ویلیو آپ انٹر نہ پر کریں تو تب بھی آپ کے ویلیوز شو ہوں گی اور گئیس اس طرح ویلیوز کے آگے آپ پلیس ہولڈر بھی لگا اس پر پلیس ہولڈر کیا ہوتا ہے کہ وہ ویسے ہی آپ کو ایک شو کرتا ہے بیسی کلی جو پلیس ہولڈر کا جو بیسک پرپس ہوتا ہے وہ جوزور کو پتاتا ہے کہ آپ نے اس جگہ پہ کیا انٹر کرنا ہے اگر میں پہلے تو اس کو کنٹرول ایس کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ کو جس اگزیکیوٹ کر کے پتاتا ہوں جو یہ میں نے ویلیوز دی نیم کی جگہ تو اس کی جگہ کیا شو ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے آپ انٹر کرنے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ نیم پہلے ہی دیا ہوا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ لائف میں جس یوزر کو بتائے کہ آپ نے انٹر کیا کرنا ہے تو اس کیس میں یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں ویلیوز کو جس ریموو کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں پلیس ہولڈر لگاتا ہوں پلیس ہولڈر جس یوزر کو بتاتا ہے میں یہاں پہ لکھوں گا کہ انٹر یور نیم تو یہاں میں نے لکھا انٹر یور نیم لکھا اور اس طرح میں جس یہاں پہ آتا ہوں اس ویلیوز کو بھی کیا کرتا ہوں جس ریموو کرتا ہوں ریموو کرنے بعد میں یہاں پہ بھی پلیس ہولڈر لکھوں گا اور میں یہاں پہ لکھتا ہوں انٹر پاسورڈ یا پاسورڈ یا کچھ بھی ٹھیک ہے تو یہ جیس کی اب میں کنٹرول ایس کرتا ہوں اور دوبارہ سے میں یہاں پہ جس اسے ریفریش کروں گا تو جس آپ دیکھتے ہیں اوکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹر پاسورڈ آ رہا ہے اور یہاں پہ آئی تینگ اس کی ویلیوز اوگ گئیس میں یہاں پہ جس اس کو نون ریل ٹائل کو فیل حال کے ریموو کر لیتا ہوں اوکے ریموو کرنے کے بعد میں یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں میں نے اس کے لئے بھی پلیس ہولڈر لگایا تھا لیکن کنٹرول ایس کروں گا اور دوبارہ سے میں اگر اس کو اوپن کرتا ہوں اوپن ان بروزر تو یہ اس کو ویلیوز اوکے یہ دے سکتے ہیں آپ کس طرح یہ انٹر یور نیم یہاں پر آپ کو شو کر رہے ہیں کہ آپ جس ہنٹ دے رہے ہیں کہ آپ اس کی جگہ کیا انٹر کر رہے ہیں یہ ایسا ہنٹ استعمال ہوتا ہے کسی بھی یوزر کو ہنٹ دینے کے لئے اگر آپ یہاں پہ کچھ انٹر کرتے ہیں تو ایک دم سے غائب ہو جائے گا اوکے یہ آپ بھی دے سکتے ہیں دروائیس آپ کو یہ شو ہوگا یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے جو آپ کو فیوچر میں بہت ہیلپ اس سے ملے گی اوکے گئیس اب لیٹس پوز اس طرح کا سنیری ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ جو آپ انٹر یور فول نیم کی جگہ لیٹس پوز آپ کسی ایڈمن کا نیم دینا چاہتے ہیں اور آپ کوئی بھی یہ نہیں چاہتے کہ اس کا کوئی نیم چینج کر سکے تو اس کے لئے جس آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ آئیں گے اوکے اور اس کی سب سے پہلے تو ویلیو دیں گے اوکے ویلیو دینے کے بعد آپ نے جس اس کو ڈیسیبل کر دینا ہے کہ اس کو کوئی چینج نہ کر سکے اوکے میں یہاں پہ کہتا ہوں ایڈمن اوکے ایڈمن لکھنے کے بعد آپ نے جس یہاں پہ جو لکھنا ہے وہ ڈیسیبل لکھنا ہے اوکے یہاں پر آپ جس کیا لکھ دیں گے جس ڈیسیبل اوکے جیسے ہی آپ ڈیسیبل لکھیں گے تو یہ اوکے تو آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں یہاں پر بس اسے کنٹرول ایس کریں گے اور کنٹرول ایس کرنے کے بعد جس میں اسے کیا کرتا ہوں یہاں سے ریفریش کرتا ہوں اور ریفریش کرنے کے بعد یہ آپ دے سکتے ہیں کہ آپ اس کی جگہ کچھ بھی انٹر نہیں کر سکتے یہ جو آپ کے پاس شو ہو رہا ہے اوکے گائز تو یہ جسٹ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کی جگہ کچھ بھی انٹر نہیں کر سکتے ہیں نیم کی جگہ آپ پاسورڈ انٹر کر سکتے ہیں آپ باقی چیزیں انٹر کر سکتے ہیں باقی اٹریبیوٹ کو چیک کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ نیم کو نہیں دے سکتے کیونکہ ہم نے کوٹنگ میں اسے ڈسیبل کیا ہوئے اس کے علاوہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو بھی ٹیکس انٹر کیا اس کا سائز تھوڑا سا انکریز ہو تو جس آپ نے یہاں پہ کیا کر دینا ہے اس کا سائز انکریز کر دینا ہے وہ آپ کیسے کریں گے جس آپ یہاں پہ سائز لکھیں گے اور یہاں پہ اگر آپ کچھ بھی انٹر کرتے ہیں لیٹس پوز میں یہاں پہ انٹر کرتا ہوں اور اسی طرح میں نے یہاں پہ بھی کیا انٹر کیا سائز کو انکریز تو میں یہاں پہ سائز لکھتا ہوں اور سائز یہاں پہ لٹس پوز میں فیپٹی لکھتا ہوں تو یہ اس کا سائز انکریز ہو جاتا ہے میں جس سے کنٹرول ایس اور یہاں سے میں جس جاگے ریکریش کروں گا تو یہ آپ دے سکتے ہیں کہ کس طرح یہ سائز بھی انکریز ہو گیا اگر آپ سائز بھی انکریز چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں ویلیوز کو انکریز کر سکتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت ہی انٹریسٹنگ ہیں جسٹ آپ نے اس کو پریکٹس کرنا ہے اوکی گائز تو اب میں آپ کو اٹریبیوٹ کے بارے میں تعلیم وہ بہت ہی انٹریسٹنگ ہے لیکس پوز آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک فارم کے باہر ہی آپ کیا کرتے ہیں ایک اٹریبیوٹ کو نشلائز کرواتے ہو ایک اٹریبیوٹ اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اٹریبیوٹ ہے یہ فارم کے اندر ہی کنسیڈر ہو اس کے لئے سب سے پہلے فارم کی آپ کو ایک آئی ڈی کی ضرورت ہوگی اوکی اس کے لئے جسٹ آپ کیا لکھیں گے یہاں پر جسٹ ایک آپ کو آئی ڈی لکھنی پڑے گی تو میں جسٹ یہاں پر کیا لکھتا ہوں آئی ڈی اور آئی ڈی لیٹس پوز آپ یہاں پر لکھتے ہیں ایف ون اوکی لیٹس پوز آپ نے اس کو آئی ڈی دے دی کہ ایف ون کے نام سے دی اب آپ جب لیٹس پوز یہاں پر فارم کے باہر ایم کیا رکھتے ہیں اس کو لیٹس پوز ایمیل ہی رکھتے ہیں اور آپ کو یہاں پر جو فارم کی جو آئی ڈی دینی ہوگی وہ آپ کو دیکھنا ہوگا وہ آپ کو ایف ون ہی دینی ہوگی جو بھی وہ اس کی آئی ڈی ہوگی اوکی اور آپ یہاں پر کیا کر سکتے ہیں اس طرح سب میٹ بھی کروا سکتے ہیں اور وہ بھی انپوٹ اور یہاں پر آپ سب میٹ لکھیں گے اوکی سب میٹ اور یہاں پر نیم بھی آپ نے کیا دینا ہے سب میٹ ہی دینا ہے سب میٹ دیا اور جسٹ آپ نے جہاں پر یا تو اس کی نیم بھی سب میٹ اور لازٹ پر آپ نے اس کا فارم جو دینا ہے وہ اس کی آئی ڈی ایف ون دینا ہے کیونکہ ایف ون کے اندر سیو ہو تو جسٹ آپ یہاں پر کیا لکھ سکتے ہیں ای میل لکھ سکتے ہیں ای میل کے آگے سپیس اور کنٹرول ایس اور اب ہم کیا کرتے ہیں اسے ایک دفعہ ریفریش کرتے ہیں اور ریفریش کر کے دیکھتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فارم کے اندر ہی کنسیڈر ہوگا اگر میں کیوڈی کو کرتا ہوں تو یہ فارم کے اندر ہی کنسیڈر ہوگا سو گائز آئی ہوپ کہ آپ نے اس ویڈیوز میں کچھ نیا سیکھا ہوگا سیکھا ہوگا کس طرح ہم ایٹریبیوٹس لیتے ہیں کسی بھی انپوٹ ٹائپس کے اندر اور ہم کس طرح اس کو ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں فارم کی ایٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں ہم نے ڈیٹیل میں سیکھا سو گائز میرا بیسیک اوبجیکٹیو یہ ہے کہ پہلے آپ ڈیٹیل میں سیکھیں ایڈ ڈی انڈ تب ہی آپ کیا کر سکیں گے اپنی ایک اپنی ویب سائٹ نہ سکیں گے سو گائز کیپ سمالنگ کیپ واشنگ میگی پرگرامر بائی بائی